بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور سامین ہیں اور جو بھی مختلف قسم کے ہمارے ویورز ہیں ان کی طرف سے ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ یعنی فرمائش آ رہی تھی کہ آج کل چونکہ ارتغز غازی جو ہے اس کی وجہ سے اسلامی تاریخ جو ہے اس میں ہماری قوم جو ہے اس کو بہت زیادہ ایک دلچسپی اور شوق پیدا ہوا ہے تو یہ اسرار کیا گیا جی کہ کوئی ہماری جو تاریخ ہے اس کے مطلق بتایا جائے چونکہ ہم اپنی تاریخ جو ہے اس کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں تو لہٰذا چونکہ میں نے ماسٹر ان پولیٹیکل سائنس بھی کیا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ماسٹر ان ہسٹری بھی کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فارملی جو تاریخ کا سبجیکٹ ہے اس میں کالیفائیڈ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹریٹ ان انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ تو ہے ہی سارا جو گورننس کا سسٹم ہے اور گورننس جو ہے وہی تاریخ کا اصل سورس ہے جسے ہم تاریخ کہتے ہیں ہسٹری کہتے ہیں وہ صرف اور صرف جو گورننگ کلاس جو ہے اس کی سٹوری ہوتی ہے تو چلے ہم آپ کو تاریخ کے جو مختلف دریچے ہیں ان میں لے کے چلیں گے اور اس حوالے سے ہم نے ایک لیکچرز کی سیریز جو ہے اس کو رینج کیا ہے دیکھیں ہسٹری جو ہے اس کا تعلق صرف پڑھنے سے ہی نہیں ہوتا اس سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں تو ہم صرف ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گا نہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس تاریخ سے کیا سیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہ جو لیکچرز آن لرننگ فرام ہسٹری ہے اس سلسلے کا جو آج پہلا لیکچر ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ جی ہمارا پہلا لیکچر ہے دس اس لیکچر آن لرننگ فرام ہسٹری اٹس لیکچر سیریز اس میں بہت زیادہ لیکچرز ہوں گے یہ میرا مقصود شارٹ سا بائو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میری بکس کی کچھ تفصیل ہے تو آج کا جناب ہمارا جو لیکچر ہے یہ ہے ارتغر الغازی اور کائی قبیلہ یقیناً جب سے یہ ارتغر الغازی جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو ہمارے ملک میں یہ بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی یہ شخص کون تھا اور اس کا کیا اوریجن تھا تو اس کے مطلق جو جنرل انفرمیشن ہے وہ تو اویلیبل ہے کہ یہ شخص کون ہے یا کیا کر رہا ہے آپ وہ جو ڈراما سیریز ہے اس میں اس کا جو کردار ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے اور اس کا قبیلہ کونسا تھا اور کس طریقے سے اس قبیلے کی ڈیویلپمنٹ ہوئی اور اس کا اس قبیلے میں کیا مقام تھا تو دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے اس کی تصاویر ہیں ہمارے پاس یہ جو شخص ہے یہ ہی باس نون ایس یہ ان کا انسیسٹر تھا آغز خان اس کا نام تھا مختلف طریقوں سے اس کو پرناؤنس کرتے ہیں یہ ان کی جو پانچویں جنرلیشن ہے یہ دوسرے لفظوں میں یہ وہ شخص تھا جس سے ان کا قبیلہ جو ہے وہ شروع ہوا یعنی کہ یہ پانچویں نسل کا انسیسٹر تھا ففت جنرلیشن اس سے پہلے کائی قبیلہ جو ہے اس کا نام نہیں تھا بلکہ اس کو آغز خان کلین کلین جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کائی سے کیا مراد ہے تو کائی جو ہے اس سے مراد سٹرونگ یا پاورفل یعنی کہ مضبوط یا طاقتور تھا تو یہ کیسے نام نکلا یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی یہ جو کائی قبیلہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آغز تورک جو ہیں ان سے نکلتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا میں ریزنٹ تھے یعنی کہ آج کل جو سٹیٹس آذربائیجان ترکمستان ترکمانستان یوکرین اور کازگستان جو ہے یہ وہ علاقے ہیں یعنی کہ اگر آپ دنیا کا نقشہ جو ہے اس کو دیکھیں تو اس میں جو کیسپین اور آرل سیز ہیں ان کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ وہ علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر یہ قبیلہ یعنی کہ آغز خان جو ہے یا آغز تورک جو ہے وہ رہائش پذیر تھے بیسیکلی یہ جپسیز کی صورت میں تھے آج سے سمجھ لیں کہ یہ اس کا اریجن جو ہے وہ جو ٹریسے بل ہے وہ سات سو پچاس ایسوی سے ہے یعنی کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے اس قبیلہ جو ہے اس کا جو آغاز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیں تو ایک شہر کیو ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شہر جو کیو ہے اس کے نام کا اریجن بھی یہ کائی قبیلے کے حوالے سے ہی ہے تو اب آپ کے سامنے یہ پوری ان کی انسیسٹرل ہسٹری ہے اس سے پہلے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا اریجن ہے ان فیکٹ کہ یہ جو آغاز خان ہے اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ گوکلب کہا جاتا تھا پھر اس کے بعد اس کا ایک بیٹا تھا جس کو کیگل بگا کہا جاتا تھا اور پھر اس کا ایک بیٹا تھا کائی آلب اس کو کہا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ایک ایک ہی بیٹے تھے لیکن اس وقت چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ارتغل غازی کی تو اس کا جو اریجن ہے وہ ان اشخاص سے نکلتا ہے تو یہ جو کائی آلب تھا اس کا بیٹا جو تھا سلمان شاہ تھا اگر آپ جو ڈراما سیریز دیکھ رہے ہیں تو سلمان شاہ جو ہے وہ بڑا نمائی کردار ہے بلکہ یہ سلمان شاہ یہ ہے جس نے یہ کائی قبیلہ جو ہے اس کو ایک شناخت دی یہ گیارہ سو سٹھ میں پیدا ہوا اور بارہ سو ستائی میں اس کی ڈیتھ ہوئی جبکہ فارملی سے جو قبیلے کی سربراہ ہی ہے وہ بارہ سو چودہ میں ملی اور بارہ سو ستائی یعنی کہ تینہ سال تک یہ اپنے قبیلے کا سربراہ رہا اس طریقے سے اس کی جو عمر ہے تقریباً وہ ساٹھ سال کے قریب بنتی ہے اب جی اس کے بعد یہ جو سلمان شاہ ہے اس کے بیسیکلی جو ہے وہ جو بیٹے تھے ان میں ایک سنکر ایک ٹیکن پھر یہ تیسرے عمر پہ یہ ارتغرل غازی تھا یہ گیارہ سو اٹھاسی میں پیدا ہوا اور اس کی جو ڈیتھ ہے وہ بارہ سو اسی میں ہوئی اس طریقے سے اس کو ایک بڑی لمبی عمر جو ہے وہ ملی یہ تقریباً کوئی پانوے سال تک زندہ رہا یہ پانچ بھائی تھے تو ایک کا نام جو ہے یہ گنڈوگدو ہے یہ آپ نے جو ڈراما ہے اس میں بھی کردار دیکھا پھر اس کا ایک کا نام جو ہے یہ تندر ہے اب آپ دیکھیں کہ آگے یہ جو ارتغرل غازی ہے اس کے آگے پھر تین بیٹے تھے ایک سارو ایک یاٹی بلکہ یہ چار بیٹے تھے ایک سارو بلکہ سارو یاٹی یہ ایک ہی نام ہے پھر اسمان غازی اور پھر یہ جو یہ گونڈس ایپلس جو ہے اس کا اس کا نام تھا تو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان میں یہ جو باقی دو ہیں ان کا کوئی زیادہ تاریخ میں نمائی رول نہیں ہے جبکہ یہ جو آسمان ہے اس سے یہ جو آٹومن امپائر ہے یہ شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ارتغرل ہے اس کی ڈیتھ بارہ سو اسی میں ہوتی ہے اور بارہ سو اسی سے لے کر تقریباً گیارہ سال میں یہ جو آسمان ہے اس نے اپنا جو امپائر ہے اس کو مضبوط کیا اور بارہ سو ایکانوے سے لے کر باقاعدہ طور پر ان کا امپائر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مضبوط بنیادے رکھی کہ یہ انیس سو چوبیس یعنی کہ یہ تقریباً چھ سو سال تک ان کی حکومت جو ہے وہ رہی ہے بلکہ ایون اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس سے بھی زیادہ کا پیرٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے تو اب دیکھیں اب ہم واپس چلتے ہیں کہ یہ جو آگست خان تھا جیسا کہ میں نے آپ کے بتا دیا کہ یہ پانچویں نسل جو ہے اس سے یہ جو موجودہ ارتقرل ہے غازی یہ وہاں سے آتا ہے اب دیکھیں گے یہ جو آگست خان تھا جی بیسیکلی اس کی دو بیوییاں تھی اور ان دو بیویوں سے اولاد تھی اور ان دو بیویوں سے جو اولاد تھی ان کے بچے جو ہے ان کو دو کٹیگریز میں اس نے تقسیم کیا وہ تھا ایک جو ہے ان کو بازکلر یعنی کہ گری ایروز اور دوسرے جو ہے ان کو یوکلر یعنی کہ تھری ایروز اور ان میں یہ جو گری ایروز تھے ان کے مطلق ان کا جو رنگ ہے وہ گندمی رنگ کہا جاتا ہے اور یہ بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ گری ایروز کا نام دیا گیا اور ان کے پھر آگے یہ جو دو بیٹے تھے ان کے آگے پھر جو ہیں وہ چوبیس یعنی کہ چھے بیٹے تھے چھے بیٹوں میں یہ گنہن ہے پھر آہن ہے پھر یہ دو یلزن ہے پھر یہ گوخن ہے یہ پھر ڈاغن ہے یہ پھر ڈینزن ہے اور ان چھے بیٹوں کے آگے پھر چوبیس بیٹے تھے یعنی کہ گرینڈ سنس ان کے جو تھے وہ آگے چوبیس تھے ان چوبیس بیٹوں سے یہ چوبیس قبائل جو ہیں وہ شروع ہوئے جو کہ آگست خان کے قبائل تھے اور ان کی ایک کنفیڈریشن تھی رہتے یہ مل کر تھے اگرچہ ان کی شناخت الگ الگ تھی بلکہ ہر قبیلے کا ایک اپنا جنڈا اور ان کی ایک اپنی سمجھ لے کے شناخت سمبل موجود تھی اور اس میں یہ جو گنہن ہے اس کا جو بیٹا تھا وہ ایک قائی تھا اور اس سے پھر آگے یہ قبیلے جو ہیں یہ شروع ہوتے ہیں تو اس طریقے سے یہ چوبیس قبائل تھے اب ان کے میں سب کے نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے یہ سارے کے سارے نام موجود ہیں اب یہاں بھی دیکھیں یہ آغست خان کے مطلق یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے قبیلے کی ہیڈ شپ یعنی کہ قبیلے کا یہ لیڈر بنا تو اس نے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور اس نے یہ ایک شیر پڑا اس نے کہا کہ جبک ہے تو 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 چو بیشو لیل گروہ ان ان しょ هلن و وال 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 خولن will walk on the hunting ground and more seas and more rivers sun is our flag and sky is our tent تو اگر آپ آخری جو سنتنس ہے اس کو دیکھیں sun is our flag and sky is our tent یعنی کہ ہم میں ہمارا جو جنڈا ہے وہ سورج ہے اور پورے کا پورا آسمان جو ہے وہ ہمارا ٹینٹ ہے یعنی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ ساری ساری دنیا اب ہماری ہے اس طریقے سے یہ قبیلہ جو ہے اس کا جناب یہ پھیلنا شروع ہو گیا اور پھیلتے پھیلتے یہ اپنے مختلف جنریشن سے یعنی کہ پانچویں جنریشن میں یہ ارتگرل غازی جو ہے اس تک پہنچتا ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکے کہ سلمان شاہ جو ہے وہ اصل شخص ہے جس نے اس کو شناخت دی تو اس طریقے سے اب دیکھیں کہ یہ جو ارتگرل تھا اس کے بڑے ہائی خیالات تھے آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص لیڈر اس وقت تک نہیں بنتا جب اس کے بڑے ہائی خیالات نہ ہوں تو ارتگرل یہ کہا کرتا تھا کہ we rather die than gain a home by betrayal یعنی کہ اس کے جو باقی دو بائی تھے وہ بڑے پورمن تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سلجوکی اور پھر جو بازنٹائن امپائر ہے اس کے لوگوں سے مل جل کر رہا جائے اور جو وہ کہیں اس کے مطابق چلا جائے لیکن اس نے کہا کہ ہم خیانت اور دھوکہ دائی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے موت کو ترجید دیتے ہیں جی پھر اس کے بعد یہ ان کی سائن ہے جی یہ آج بھی ترکی میں یہ ان کی سائن جو ہے اس کا یہ یادگار بنی ہوئی ہے اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ جو i پھر why اور پھر i اس سے کیا مراد ہے تو اس سے جناب بڑی سمپل سے یہ سمبل ہے i جو ہے ان سے مراد ایروز تھی اور یہ جو why ہے this is the bow یعنی کہ وہ تیر چلانے والی جو bow ہے وہ ہے یعنی کہ جسے command کہتے تھے جس میں رکھ کر تیر چلایا جاتا ہے یہ ان کا نشان ہے اور یہی ان کا جنڈہ جو ہے نیلے رنگ کے جنڈے پر یہ ان کا یا white جو بھی color ہوتا اس پر یہ sign ہوتا اب یہ آپ کے سامنے دیکھیں یہ ان کا tribal style ہے یہ latest style ہے یقیناً آج سے جو آٹھ نو سو سال پہلے اتنے جدید tense نہیں ہوں گے یہ چونکہ dramatize جب اس کو کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے یہ set جو ہے وہ لگایا گیا لیکن بہرحال آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سی یقیناً خیموں میں ہی رہتے تھے لیکن وہ خیمیں اتنے جدید نہیں تھے اب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ان کی جو سارا علاقہ ہے میپ پر اس کو دکھایا گیا ہے اور ارتگرل جو ہے یہ بہت زیادہ متاثر تھا یہ ابن عربی سے بلکہ سلمان شاہ بلکہ ان کا جو اصل گائیڈ تھا وہ ابن عربی تھا یہ ابن عربی ہی وہ شخص تھا اس پہ ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ابن عربی کیا تھا اور اس کا ہمارا جو مذہبی تاریخ ہے اس پہ کیا رول ہے تو اس کی تعلیمات سے یہ بہت زیادہ یہ خاندان متاثر تھا بلکہ اس کا بڑا ایکٹیو رول رہا ہے ان کے ساتھ مشاورت میں تو ارتگرل یہ کہا کرتا تھا جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی یعنی کہ جو یقین کر کے چل پڑتا ہے تو پھر منزل اس کا مقدر ہو جاتی پھر اس کے بعد یہ آپ کے سامنے یہ ایک کوٹ ہے جو کہ سلمان شاہ کی ہے وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ بڑی دلچسپ بات ہے اس نے کہا کہ جب کمان سے تیر نکلتا ہے تو یا تو وہ کسی دشمن کو لگے گا اور یا پھر وہ ہمیں لگے گا یعنی کہ اس امراض یہ ہے کہ اگر تیر جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے گا تو پھر آپ کو کامیابی ہوگی اگر تیر صحیح جگہ پر نہیں لگے گا تو پھر آپ کو ناکامی ہوگی یہ جی ابن عربی جو ہے جو کہ ان کی سپیرچل فورس تھی اس کی یہ بڑی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو اسی کو میں لنک کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں ٹیپو سلطان تھے تھے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک سال کی زندگی گیدر کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے لیکن جو ٹیپو سلطان تھا اسے پھر بہت زیادہ غداروں کا سامنا کرنا پڑا اور ان غداروں کی وجہ سے اس کا ناکامی ہوئی ازروائز یہ بھی ایک تاریخ کا انتہائی بہادر کریکٹر تھا یہ جی جو ترکی ہے اس میں یہ ارتگرل غازی جو ہے یہ اس کا مزار ہے اس میں آپ یہ جو سٹون لگاوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹا برد 1888 سے لے کر 1281 یعنی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ 1288 میں اس کی ڈیٹھ ہوئی یا 1288 میں چونکہ اس وقت تاریخ کا ریکارڈ کوئی باقہدہ نہیں تھا تو یہ اندازن تاریخ ہیں تو آج کی ڈسکیشن ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں یقیناً آپ کو اپنے انجوائے کیا ہوگا کہ یہ تاریخ کا کردار کیا تھا اور قائی قبیلہ کیا تھا تو قائی قبیلہ جو ہے یہ 750 میں وجود میں آیا Thank you very much موسیقی